موسیقی راجزانی دلی کے روحنی سے سٹے بیغم پور علاقے سے ایک دل دہلانے والے خبر سامنے آ رہی ہے راجیم دگر علاقے میں رہنے والے چوبیس سال کے یو وک اپ اوم حری کی آج صبح سوا سات بجے سڑک دھرگھٹنا میں جان چلی گئی اس ٹرک نے یو وک کو ٹکر ماری اس ٹرک میں کنسٹرکشن میٹریل بھرا ہوا تھا ملی جانکاری کے مطابق یو وک راجیم نگر میں بی بلوک میں کرایب پر رہتا ہے اور ایک نیجی اسپتال میں ٹیکنیشن کا کام کرتا تھا ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اندھا سپورٹ ہی اس یو وک کی جان چلی گئی حیرانی اس بات کی بھی ہے کہ اس کی بائیک کو ایک بھی خروچ نہیں آئی ہے اور ساتھ ہی اوم ہری نام کے یو وک نے ہیلمٹ بھی لگا رکھا تھا جو پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے دلی بولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے آروپی ڈرائیور کو ہراست میں لے لیا گیا ہے موکے پر پہنچے پولیس ادھکاریوں نے یو وک کے شب کو پوسٹ مورٹم کے لیے بھی بھیجوا دیا ہے غرطلبہ کی کنجھاولہ روڑ ایک لمبے عرصے سے انڈر کنسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے سڑک پر اکثر جام رہتا ہے اور آئے دن ایکشیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں مین کنجھاولہ روڑ آم آرمی پارٹی کی دلی سرکار پچھلے آٹھ سالوں میں کیوں نہیں بنا پائی یہ ایک بڑا پرشن ہے ستھانیہ سماجی کارے کرتا ہے سونو تومر نے بتایا کس طرح سے آئے دن ٹوٹے فوٹے روڑ کی وجہ سے یہاں پر ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ایکشیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں سونو تومر ہمارے ساتھ ہے سونو یہ جو ابھی سبح ایکشیڈنٹ ہوگا ہے یہاں مین روڑ پر دیکھ رہے ہیں جام بھی لگا ہوا ہے اور ایک لڑکے کی جان چلے گی اس کا نام اوم ہری بتایا جا رہا ہے راجی نگر سے دنے گا یہاں پر کافی زیادہ کنجھسٹرڈ روڑ آپ بھی دیکھ پا رہیں گی یا کیسے تھی لڑکے نے ہیلمنٹ بھی لگا رکھا تھا بائک بھی بائک کو جو کوئی نکسان نہیں ہوا میں کیسے سمجھنے میں صرف بہت دوکھت ہے اس پر بیان ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں اس پر صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا یہاں روڑ ہے ہمارا پچھلے کہیں سالوں سے ٹوٹا پڑا ہوئا ہے اور یہ کام ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے جو یہ کام چھوڑ کر چھوڑ کر رکھ رکھتے ہیں پورے نہیں کروائے اس کی وجہ سے یہ ہی آسا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹرک آیا موٹسیکل والا آیا لکڑنے کی جنگیں کم ہیں روڑ کو کچھ نہیں بھیڑ ہے کہیں بھی گاڑی پہ کے نائے میں نہ ہونے کے بعد کچھ بھی اپڑے آسے ہو جاتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک حادثہ ہوا ہے بہتہ نہیں کتنے اور آسے ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں اگر یہ ٹیم پہ اپنا کام کر دے اور سسٹم سے اپنا کام کرے اور اس چیز کو صدارے اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے جس پریوار کا یوہ بالاک ہے یہ تو قریب قریب ایک سال سے زیادہ ہو گیا بھائی صاحب 2020 سے اس روڑ پہ کام چل رہا ہے اور آج تک ایک پیلر بھی پورا نہیں ہوا ہے تو سر اس کی وجہ سے یہ دور گھٹنا اس وجہ سے ہوئی ہے میرا تو یہ ساپ ساپ سنکیت ہے یہ روڑ پہ یہ تو آج ایک بڑی گھٹنا ہوگی اور جس کے ہاتھ پیٹ ٹوٹ رہے ہیں کچھ ہو رہے وہ تو دکھائی نہیں جا رہے اور یہ بلکل بین روڑ ہے بلکل بین روڑ ہے جی اور یہ تنا بھرا ہوا روڑ ہے کہ منگول پر اسے لے کر کتنے گر تک اسی سے سارا ٹرافک ہے سالیے سکرے